یزید کوئی بے ایمانی کا کام نہیں کر رہا تھا یزید سے کوئی بے دینی کام نہیں ہو رہی تھی جیسے یہ راہ حضی شیعہ بیان کر رہے ہیں نمازیں نہیں پڑھتے تھے روزیں نہیں رکھتا تھا وہ بے دین تھا وہ شراب پیتا تھا وہ ذرہ کرتا تھا یہ ظلیل متعقی اولاد ان سب کو پتہ ہے یہ سب باتیں یہ چانتے ہیں یہ تب کیا کیا جاتا تھا یہ سب الزام آتا ہے رحمت اللہ علیہ کو رحمت اللہ علیہ کو یہ اپنے آپ کو علیہ السلام اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا ایسے فاسقوں فاجر لوگوں کو علیہ السلام اور نجانے کیا کیا تم کہتے ہو اور رحمت اللہ علیہ زٹلیات کو کہتے ہو اور یزید کو رحمت اللہ کہتے ہیں شرم آتی ہے جس کے گھوڑے کے خاک جو نچلوں میں گھوڑے کے پہنچتی تھی اس کے برابر بھی تم نہیں ہو تو اس کے برابر بھی تم نہیں پہنچ سکتے جی جنابِ حالی کہاں ہو تم تو یزید کا نام لے کر دنیا کو بدرام کیا تھا قتلِ حسین اصلا میں مرگے یزید ہے مرگے یزیدی مرگے یہودان ہیں یہودیوں کے لیے موت ہے یہودیوں کے لیے منافقوں کے لیے جو تم بنبٹ کر کے حسین کو تم نے شہید کیا عبداللہ بن سوا کی پھیلائے ہوئی یہ منافقت عثمان کی جان نہیں چکی تھی حسن علی کی شہادت ہو چکی تھی پھر اسی کے بعد حسن کو بھی شہید کر دیا گیا تھا تاکہ مسلمان تیتر مسلمانوں کو تیتر پیتر کیا جا سکے لیکن حسن نے بڑی خوشیاری سے نبی کی اس حدیث پر عمل کرتے ہیں یہ خلافت معامیہ کو صحب دی حضرتِ یزید ابن معامیہ رحمت اللہ علیہ وہ خلیفہ بنایا جائے حضرتِ امیرِ معامیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمہ پر آپ نے ولیہ اپنی زندگی میں بنا دیا تھا آپ نے ممبر پر بیٹھے گیا تھا اللہ یزید کو میں نے ولیہت بنایا ہے کہ میرے پاس اس سلطنت کو چلانے والا یزید ابن معامیہ ہوگا لیکن اگر یہ براہ امت کے لیے در اللہ اس کو ہمارے سامنے ہی علاق کر دی فراجِ حضرتِ یزید کو خلیفہ منتخب کیا گیا یزید رجب کے مہینے سن ساٹھ ہجری سے خلافت پر بائی ہوئے اور جمعراض چودہ ربیل اول سن چونسٹھ ہجری میں انتقال ہوئے ان کا یزید نے تین سال چھے مہینہ خلافت کی یزید نے بھی اپنے والد معاویہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے منافقین اور مشرقین کے گرگن کو دبوچھا تاقب کیا اور اس امانوں کو متحد رکھا یزید کے ہاتھ پر کئی صاحبہ نے بیعت کیا ازتی افتاللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ جندر سے اپنے خلندان کو بنایا اور کہا میں نے یزید کے ہاتھ بیعت کیا تم میں سے کسی کو نہیں سننا چاہتا کہ کوئی کسی اور کے ہاتھ بیعت کے ساتھ اگر کسی نے کسی اور کے ہاتھ بیعت کی ہم میں سے نہیں ہیں چنانچہ سبوں نے حضرت یزید کے ہاتھ پر بیعت کی یزید خلیفہ ہو گئے تو اب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چال میں پھسانا شروع کیا جی جناب علی آئیے یہ سلسلے بتاتے ہیں کہ مجھ سے حضرت کربلا میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے پھسایا کہ سب منافقین تھے اللہ کی لعنت ہو اللہ زمین کے ذروں کے ریت کے ذروں کے برابر قاتلان حسین منافقوں کو اللہ تعالیٰ جہنم نصیب فرمائے لعنت ہو ان کے اوپر حسین کے قدر کرنے کے بعد یزید ابن معاویہ کا بھی سبایا کر دیں گے یہ ان کی پلان نہیں تھی پھر ساری حکومت یہودیوں کی ہو جائے گی ساری دنیا پر یہودیوں کا خفضہ ہو جائے گا آج بھی حسین کی شہادت کو ایسا افسانوی رنگ دے دیا گیا ہے جس کی حقیقت کچھ اور ہے اور افسانہ کچھ اور ہے چنانکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بارہ ہزار خطوط بھیجے حضرت محمد بن حنفیہ اہل بیعت ہیں حضرت حسین کے بڑے بھائی ہیں جی جناب علی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارہ ہزار خطوط دیکھے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا آپ اور بہرحال بہت بڑے بڑی چیزیں اس بیچ کے اندر ہیں لیکن میں جو چاہرہا تھا اور جو میں آپ حضرات کو نقطہ بتانے والا تھا وہ نقطہ یہی تھا کہ یزید تو صرف نشانہ تھا یزید کو صرف نشانہ بنایا گیا اس کو ہدھیار بنایا گیا اصل نشانہ حضرت حسین تھے اصل نشانہ اسلام تھا اصل نشانہ اسلام کی بڑھتی ہوئی اسلام کا پڑھتا ہوا کاروان تھا وہ چاہرہ تھے کہ کسی طرح زیروں کا جائے حضرت حسین کو بارہ ہزار خطوط دیکھ ساٹھ آدمی مکہ کے اندر آئے حضرت حسین کے دائیں پائیں آگے پیجے کوفی تھے کوفہ والوں نے کہا کہ ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے ہم آپ کو رہبر مانتے ہیں رینوہ مانتے ہیں آ جاؤ باپ نے خلابت چھوڑی بھائی نے چھوڑی اب آپ آ جاؤ حضرت عبداللہ بن عباس جو ایک حساب سے چچا بھی لگتے تھے اور ایک حساب سے نانا بھی لگتے تھے حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں حسین میرے بھائی کے بیٹے تو مت چاہے اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کوفہ نے اہل کوفہ نے تجھے تیرے باپ کو نہیں چھوڑا تجھے کیوں چھوڑیں گے الگرس سبوں نے سمجھایا لیکن آٹھ زریجہ کو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بال بچوں کو لے کر بہتر آدمی تھے یہ بہتر کون تھے سب خاندانے رسالت کے یا حسین حسین کے حسین ابن علی نہیں تھے بلکہ یہ اور بھی لوگ تھے ان کے ساتھ بہتر کوئی ڈیر سو کی بھی تعداد بتائی جاتی ہے الغلال حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور نتیجہ آپ کو پتا ہے کہ بارہ ہزار خطوطی منافقوں نے دیئے تھے گھیرہ کرولا کے میدان میں لے جئے گئے اور آپ کو پتا ہے یہ کہانیاں آپ سن رہے ہو یہ سب انہی راخضی شیعوں کی کہانی یہودیوں کی گھڑی بھی کہانیاں تاکہ کسی طرح سے یہ اسلام کے اوپر تھوپ دیں جیجرا اسلام کا نام لے کر اسلام کو پتھوپ دیں خود ہی قتل کر کے اور خود ہی واویلہ اور شور مچا دیا جائے کہ یزید نے قتل کر دیا اور قیامت تک کے لئے یزید کو اور اسلام کو بدرام کر دیا جائے رسوہ کر دیا جائے جی اور آج ہو رہا ہے یہ آج دیکھیں غیر مسلمین بھی بھونک رہے ہیں غیر مسلمین بھی کر رہے ہیں اور غیر مسلمین تو غیر مسلمین یہ سنی بنا ہوا آپ نے آپ کو سن کر کے جو اسلام قبول کیا اپنے آپ کو سننی کہتا ہے سننی نہیں ہے تو سر سے لے کر پہتا ہے بیدتی ہے اس کا مولوی اس کے مولوی اس کے اللہ میں اس کے سب شیعوں کی روایتیں اور یہودیوں کی روایتیں سن سن کر کے بیان کر رہے ہیں اسٹیجوں پر اور میمروں پر جو اصلی کا اصلی حقیقت ہے اس کو بیان ہی نہیں کر رہے ہیں کہ اسلام اور کفر کی لڑائی ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد قتلِ حسین اصل میں مرگے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے اسلام رسوہ ہوا ہے اسلام زندہ نہیں ہوا ہے اسلام کو رسوہ حسین نے نہیں کیا اسلام کو رسوہ حسین کے قاتلوں نے کیا جنہوں نے کوفہ کے میدان میں ان سبائیوں نے ان یہودیوں نے ان منافقوں نے گھیر کر جب انہوں نے دیکھا کہ حسین اب راز فاج کرنے والے ہیں راز کھولنے والے ہیں اور کھول دیا حسین نے حسین رضی اللہ تعالیٰ نے راز کھول دیا اور کہا یہ بارہ ہزار خطوط تم نے بھیجے تھے ہم اس میں آئے ہیں یہ بتاؤ کیا اس کا یہی سنہ ہے کوفیو ہم تم سے پوچھنا چاہتے ہیں کوفیو نے سوچا اے فلا اے خبیل اے فلا نے خبائی قبیلے کے سردار اے فلا نے خبیلے کے سردار سب کچھ لیکن کوئی جواب نہیں سب خاموش سب خاموش خاموش سوچا کی اس کو جلدی سے ختم کرو یعنی بہت سارے قبیلوں کے نام لے رہے کر کہ ہم کو برماد کرنے گے یزید کو اگر پتا کیونکہ یہ سارے خدود یزید کے پیچھے لکھے گئے تھے چھپا چھپا کے لکھے گئے تھے چوری چھپے لکھ کر کے بھیجا گیا تھا اور یہ سارے کوفیو اس کے اندر شامل تھے کچھ بیچارے انجانے میں اور کچھ تو جو وہ تھے وہ تو جانتے ہی تھے چنانچہ انہوں نے اس طرح سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوری طور پر شہید کر باری باری خاندان نبوت کے ان چشمہ چراروں کو گل کیا گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی یزید کی اور مسلمانوں کی اور دوسروں کی بتا بتا کر کے ان چوروں نے ان چوروں نے خود ہی شور مچانا جرو گیا چور مچائے شور انہی چوروں نے انہی قاتلوں نے خود ہی شور مچانا جرو گیا کہ سینہ پیٹنا جرو گیا گریبان چاک کرنا شروف کر دیا اور آج جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے وئی ہیں یہ سارے قاتلان حسین ہیں یہ حضرت حسین کے قاتل ہیں اللہ کی لانت ہو ان کے اوپر یا جن لوگوں نے بھی حسین یا اکراندہ نبوت کو ان مظلوموں کو ان بے گناہ لوگوں کو کربلا میں بڑا کر دھوکہ دے کر کوفیوں نے قتل کیا شہید کیا اللہ تعالیٰ انہ کے آل اولاد کے اوپر لانت نازل فرمائے انہیں حیلہ کو برباد فرمائے ظلیل و رضوہ فرمائے یہ لوگوں غور سے سنو جو حسین کا ماتم کرتے ہو تم حسین کا کیا نیم آدم گتب نے داگ صوبا رہے ہو حضرت زین العابدین بن حسین جن کا لقب تھا زین العابدین رحمہ اللہ چالیس برس تک زندہ رہے اس کربلے کی واقعے سے کے بعد چالیس برس تک زندہ رہے مجھے کوئی تاریخ بتا دو اور سنو اس تو میں بعد میں بتاؤں گا پہلے یہ سنو کہ جب بیمار کربلا حسین زین العابدین اپنے بہن کے ساتھ اوپر بیٹھ کر گر گئے کوفہ سے گزر رہے تھے کہ یہی قاتلین عثمان یہی منافق یہی یہودی دھوں بھوں رو رہے تھے ناٹک کر رہے تھے ڈرامی کر رہے تھے تاکہ دنیا کو شعور دیا جائے کہ ہم نے نہیں مارا مارا ان خبیصوں نے تھا ان ظلیلوں نے تھا اللہ انہیں غارت فرمائے حضرت زین العابدین نے سر اٹھایا بہن سے بہن جائے کیوں رو رہے ہیں کہا یہ تیرے بابے کی وفاق پر قتل پر شہادت پر یہ آنسو بہا رہے ہیں اگر انہوں نے نہیں قتل کیا تو میرے باپ کو قتل کس نے کیا کس نے شہید کیا یہی کوفی تھے یہی لانتی تھے اللہ حوی چالیس برس تک حضرت زین العابدین زندہ رہے کبھی انہوں نے ماتم کیا کبھی انہوں نے جس محرم کا جلوس نکالا کبھی تازیہ بنائے کبھی شدے بنائے کبھی سبیلے لگائی کبھی سینے پیٹے کبھی حضیزید کو برا کہا کبھی صحابہ کو گالیاں دی کبھی توراں کسے کبھی 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 کوئی ایک حوالہ مجھے بتا دو اے دنیا کے لوگوں ان جھوٹے مکاروں کی لکھیویں داستانوں پر افثانوں پر یقین نہ کرو یہ بدواطن لوگ ہیں یہ یہودی سے بد لوگ ہیں یہ قاتلانِ حسین یہودی تھے یزید کو تو صرف بہانہ بنایا گیا یہ رافضی شیعے جو حضرتِ علی کے اپنے دوست کہتے تھے یہی دشمن تھے ان کو پیدا کیا تھا یہودیوں نے کلمہ پڑھ پڑھ کر لانت ان کے اوپر حضرتِ حسین کی محبت حضرتِ حسین کی صحابیت حضرتِ حسین کا مقام حضرتِ نوازِ رسول حضرتِ 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 اینو سب کی ازمت ہم مسلمانوں کے سینوں میں موجود ہیں ہم ان کے نقشے خدم پر ہیں ان کی اعلیٰ اولاد کے نقشے خدم پر ہیں نو بیٹے شہید ہوئے حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرے ترہاں حضرتِ حسین شہید نہیں ہوئے حضرتِ حسین نو میں شامل تھے لوں بنا نہ لیا کیا نام تھا حضرتِ حسین اور دشمنی پیدا کرو حضرتِ 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 عبو بکر میں اور حضرتِ عمر میں تمہیں میں اگر نسل بتاؤں اگر میں تمہیں نسب بتاؤں ایک دوسرے کی شادیوں کے تو جتنے بھی تمہارے امام ہیں جنہیں تم بارہ امام کہتے ہو ربِ کعبہ کی خسم ہے یہ سارے کے سارے بارہ امام جو ہیں یہ سارے سیدہ ابو بکر صدیق کے سیدہ ابو بکر صدیق کی آل اولاد ہیں جی سیدہ ابو بکر صدیق کی آل اولاد ہیں جی ام فروا کی بیٹے ہیں چاہے امام باقر ہوں امام قاضی ہوں امام جاپر ہوں آخر تک حسین اسکری تک یہ سارے ام فروا کی اولاد ہیں ام فروا کون تھی تحریک بٹھا کی دیکھو میں نہیں بتاؤں گا جاؤ تو کس کی دشمنی کی بات کر رہے ہو حضرتِ علی اکبر رضی ازگر علی ازگر ہوئے فرح نو بیٹے حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ کربلا میں قتل کیے گئے پہلا بیٹا محمد دوسرا بیٹا کیا نام ابو بکر تیسرے بیٹے کا نام حضرتِ تیسرے بیٹے کا نام عمر چوتھے بیٹے کا نام عثمان اس طرح سے ترتیوار نام جی جنابِ علی حضرتِ حسین تو اخیر میں شہید کیے گئے لیکن کسی کا نام نہیں لیا جاتا ہے سوائے حضرتِ حسین کی یہ سب سادش ہے اور پھر ماتم ماتم کس کا ہوتا ہے زندہِ جعوید کا ماتب ہوتا ہے شہادت کا مقام جو حاصل کر لیتا ہے ہمارے اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تقولو ولا تقولو لمن جختل فی سبیل اللہ یا معات جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا انہیں معات انہیں مردانہ کو ہوا زندہ ہیں اگر بے شک ہستے حسین کو مظلومیت کی حالت میں شہید کیا گیا لیکن اسلام کے نام پر نہیں شہید کیا گیا کفر کے نام پر نہیں شہید کیا گیا یاد رکھو یا اسلام اور کفر کی اسلام کو پچانے کے لیے حضرتِ حسین رضی اللہ عنہ نہیں گئے تھے یزید کوئی بے ایمانی کا کام نہیں کر رہا تھا یزید سے کوئی بے دینی کام نہیں ہو رہی تھی جیسے یہ راہ حضی شیعے بیان کر رہے ہیں نمازیں ہی پڑھتے تھے روزیں نہیں رکھتا تھا وہ بے دین تھا وہ شراب پیتا تھا وہ ذنا کرتا تھا یہ ظلیل متعقی اولاد ان سب کو پتا ہے یہ سب پاتے ہیں یزید ہے شراب پیتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے حضرتِ محمد بن حنفیہ جو حسین رضی اللہ عنہ کے بھائیں ہیں انہوں نے کہا میں تو ایک زمانے سے ہے یزید کے پاس تھا یزید پانچوں وقت کی نمازیں پڑھاتے تھے مسجد کے اندر یزید اپنی مجلسوں میں عدل کرتے تھے یزید انصاف کرتے تھے یزید کو میں نے روزہ رکھنے والا پایا یزید کو میں نے سچا پایا میں نے تو نہیں دیکھا زنا کرتے ہوئے تم نے دیکھا ہے انہوں نے کہا میں نے تو دیکھا نہیں کہا نہیں اگر تم نے دیکھا ہے تو ضرور تم زنا میں شریک رہے ہو تم نے دیکھا شراب پیتے ہو انہوں نے کہا نہیں شراب پیتے ہوئے تو ہم نے نہیں دیکھا تو پھر کیسے تم نے کہا دوسروں کی زنا ہے اگر تم نے شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے تو تم ضرور شراب پینے والوں میں شامل دے اس طرح سے محمد بن حنفیہ نے ان کو لا جواب کیا ان کو لا جواب کیا تو حضرتِ یزید رحمت اللہ علیہ کو رحمت اللہ علیہ کو اللہ یہ اپنے آپ کو علیہ السلام اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا ایسے فاسقوں فاضر لوگوں کو علیہ السلام اور نجانے کیا کیا تم کہتے ہو اور رحمت اللہ علیہ زکلیات کو کہتے ہو اور یزید کو رحمت اللہ کہتے ہیں شرم آتی ہے جس کے گھوڑے کے جس کے گھوڑے کے خاک اگر تمہارے جو نتھروں میں گھوڑے کے پہنٹی تھی اس کے کیا کہتے ہیں ان کے خور کی اس کے برابر بھی تم نہیں ہو تو اس کے برابر بھی تم نہیں پہنچ سکتے جی جنابِ علیہ کہاں ہو تم تو یزید کا نام لے کر دنیا کو بزرام کیا قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے مرگِ یزیدی مرگِ یہودہ ہیں یہودیوں کے لیے لانت کا سبب ہے یہودیوں کے لیے موت ہے یہودیوں کے لیے منافقوں کے لیے جو تم بند بڑھ کر کے ہفتے حسین کو تم نے شہید کیا اسلام کو تم نے مارا جی یزید کی مرگ نہیں ہے حضرت تاریخ پڑو بیرحال الغلط کہنے کا مطلب یہ ہے یہ چند کربلا کے حقائق تھے جو میں نے بڑھے تھوڑی تفصیل ہو گئی معذرت کے ذات ہم نے بیان کیے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق ادا فرمائے اور ہدایت ادا فرمائے لوگوں کو اور ان واقعات کو سننے سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے آمین یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمت وبرکاتہ